ایک اللہ والا ہے نام بائزید بستامی کہتے سبحان اللہ لوگو ایک مرید آیا اگرز کرنے لگا حضور آپ کی بستی میں ایک فاہشہ عورت نے ڈیرہ ڈالا حضور اس کا کام یہ جب شام ہوتی ہے سورج غروب ہوتا ہے وہ اپنے جسم کا بظہار گرم کرتی ہے اپنے جسم کو چند سکھوں میں بیجتی ہے نوجوانوں کو گناہوں کے دلدل میں ڈبو دیتی ہے حضور آپ کی بستی میں اس نے ڈیرہ ڈال رکھا بائزید بستامی کی چیخ نکل گئی مرید عرض کرنے لگا حضور روتے کیوں ہیں فرمانے لگے مدانے میں شرم ہیں اگر میرے رب نے پوچھ لیا او بائزید بستامی ایک فاہشہ تیری بستی میں ڈیرہ ڈال کے نوجوانوں کے ایمان پہ ڈھانکہ ڈال رہی تھی تو کیا کر رہا تھا تو میں کیا جواب دوں گا اور لوگو کان کھول کے سنو اگر بستی میں حرام کام ہو رہا ذمہ داری تمہاری بھی اسے روکنے کی کوشش کرو لوگو یہ نہ کہو محولیں سہالات ایسے ہیں اللہ نے یہ فرشنے سے کہا اس بستی کا پاشا پلٹ دے اس بستی کو تحس رہس کر دے عرض کرنے لگا مولا کس رہے کہا اس میں گناہ گار بہتے ہیں گناہ ہوتے ہیں عرض کی مولا اس میں ایک تیرا نیک بندہ بھی ہے چکری عبادت کرتا اللہ اللہ کرتا رب نے فرمایا اب اس کا تختہ سب سے پہلے پلٹ دے ان گناہ گاروں کا بعد میں پلٹنا پہلے اس نیک کا پلٹ دے عرض کی مولا کس رہے کہا خود تو نیک کام کرتا ہے مگر بستی والوں کو برائیوں سے نہیں روکتا بستی والوں کو پرے کاموں سے نہیں روکتا اگر تم اچھے کام کرتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے تھوڑی دیر اور رک ہے تھوڑی دیر بس تھوڑی دیر تھوڑی دیر ہاں ہلکے ہلکے آ رہی ہے جب زیادہ آنے لگے گی انشاءاللہ تو اس لیے آپ کا حصہ بہت کامیاب دو بجے تک جلسہ چلنے کا میری امید تھی کہ چلنا چاہیے دو بج گیا بس تھوڑی سی محبت سے بس توجہ کر لیں توجہ کر لیں بس بائی عزید بستامی کی بارگاہ میں جب مرید نے اس کیا حضور وہ فائشہ شام کو اپنے جسم کا بزار لگا دیئے نوجوانوں کو ڈبو دیئے گناہوں کے دلدل میں بائی عزید بستامی نے مسلح اٹھایا دوسرے دن اسی کے دروادے پہ جا کے بچھا دیا اور وہیں بیٹھ کے اللہ اللہ شروع کر دی اللہ 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 کوئی نوجوان آتا حضرت کو بیٹھے دیکھتا چلا جاتا حضرت کو بیٹھے دیکھتا چلا جاتا اس لیے کہ لوگوں کے اندر حیاء باقی تھی گناہ کرتے تھی مگر حیاء پھر بھی تھی گناہ کرتے تھی حیاء پھر بھی تھی حضرت بیٹھے کوئی رکتے ہی نہیں تھا کوئی رکتے ہی نہیں کسٹومر آتا بھی لیکن حضرت کو دیکھا چلا گیا حضرت کو دیکھا آج کا ہوتا جاتا نہیں فوٹو کھینچتا پہلے وارٹس اپ پر ڈالتا دیکھو حضرت کہاں بیٹھا صحیح بتا رہا ہوں میں فیس بک پر ڈالتا دیکھو حضرت کہاں بیٹھا لیکن کوئی کچھ کہتا ہے نہیں حضرت بیٹے حضرت بیٹے سب چلے گئے مغرق کا وقت ہو گیا ازان کا وقت ہو گیا معزن نے ازان پر دی اللہ اکبر اللہ اکبر لوگ مغرق کا وقت نمازیں ہونے لگی اللہ والے نے یہی مسلح بچائے یہی پر نماز شروع کر دی یہ مغرق کی نماز سے فارغ ہوئے رات نے اپنی تاریخ چادر کو تام دیا رات جب گہری ہونے لگی فاہیشہ نے اپنی خاتمہ کو بلایا بلا کے کہا دروازے پہ جاؤ کتنے کسٹومر آئے ہیں سب کی لسٹ لے آؤ سب سے فیس لے آؤ وقت ہو گیا فاہیشہ کی خاتمہ جب دروازے پر آئی تو نہ آج کوئی نفس کا پجاری ہے نہ حبش کا پجاری ہے نہ شرابی ہے نہ جواری ہے نہ عباش ہے کوئی نہیں ایک ٹوپی والا دالی والا مزلے والا اللہ اللہ کرنے والا بیٹھا ہے زور سے کہہ دوترہ سبحان اللہ حیرت میں پڑ گئی کہنے لگی او بابا کیا راستہ بھٹک گئے یہاں تمہارا کام نہیں یہاں تو نفس کے پجاری آتے ہیں حبش کے پجاری آتے ہیں نفس پرست آتے ہیں شرابی آتے ہیں عباش آتے ہیں یہاں تو وہ آتے ہیں جن کے ایمان سے قدم ڈگمگ آتے ہیں آپ کیسے آگئے آپ نے فرمایا ہم نہیں راستہ بھٹکے راستہ وہ تری مالکین بھٹک گئی ہے ہم قسم کھا کے آئے ہیں اس شہر میں یا تو اس کا گناہ رہے گا یا پھر ہم رہیں گے آج فیصلہ کل کے آئے ہیں کہنے لگے حضور آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے یہ بتائیے وہ آپ سے جیسوں سے نہیں ملتے کہنے لگے اس سے کیا مطلب ہے ہم ملیں گے کہنے لگے وہ ملنے کی فیصلہ لے دیئے بھائی عزید پستابی نے فرمایا فیصلہ اس کو دیں گے پوری رات کی دیں گے جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ خالی ایک جنے کی فیصلہ نہیں ایک آدمی کی نہیں پوری رات کی فیصلہ دیں گے مگر ہم اس سے مل کے جائیں گے آیا گئی کہنے لگے آنے والا تو ایک آیا ٹوپی والا ڈالی والا مسلے والا تسبیح والا اللہ اللہ کرنے والا آیا مگر عجیب دل چلا من چلا کہہ رہا ہے کہ پوری رات کی فیصلہ تنہیں تنہا اکیلا دوں گا فاہی شاہ خوش ہو گئے ایسا کشتیمر تو کوئی ملے ہی نہیں ہے پوری رات کی فیصلہ دینا چاہتا لے آؤ بڑی عزت کے ساتھ لاؤ بڑی استقبال کر کے لاؤ ایسا کشتیمر مل جائے تو کتنا اچھا بارے کے نیارے ہو جائیں لوگ پوری رات کی فیصلہ لے لی گئی بناو سنگار کر کے یا اپنے کمرے میں حجرہ خاص ہمیں کڑی ہے اللہ والا مصطفیٰ کا غلام با عزیز بستامی اس کے حجرے میں پہنچیں شان یہ ہے کہ آپ کی نگاہیں جھکی ہیں زمین پر پڑی ہیں نگاہیں کہاں پڑی ہیں قرآن میں جہاں عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ پردہ کریں تو مردوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں ویا غدودنا منہ بسخاری ہن ویا حفظنا فروجہن جہاں پر عورتوں کو حکمیں پردے کا وہاں نوجوانہ تمہیں حکمیں نگاہیں جھکانے کا اگر کوئی جنس پہن کے اسکٹ پہن کے کوئی بے پردہ بزاروں میں گھومتی ہے تو تیری نگاہوں پر تیرا کنٹرول ہونا چاہیے تو اپنی نگاہوں کو جھکانے گھوم رہیے تو گھوم نہ دے اللہ نے تمہاری نگاہوں کے لیے حکم دیا کہ نگاہیں جھکالو بھائی زید بستامین جب اس کے کمرے میں ہنٹری ماری اس کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ بڑی ناس کے ساتھ میں بلک بناو سنگار میکپ کے ساتھ کھلی تھی اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ کسٹومر بلا قیمتی ہے بڑا امیر بلا مالدار پوری رات کی فیز تنہیں تنہا دے کر کے آیا ایسے کسٹومر کو تو زیادہ لبھانے میں فائدہ روزانہ آیا کرے گا پوری رات کی فیز تنہا کرے گا لوگوں کو ذرا غور کرو لبھانے کے لیے کھلی تھی اپنی ظلفوں میں بکھیر کے لیکن بھائی زید بستامین کی نگاہیں جھکی ہیں جب اس نے دیکھا کہ آنے والا آیا ہے مگر میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے کرے لگی او بابا تو آیا ہے پوری رات کی فیز تنہا کر لیکن نگاہ اٹھا کر میرے حسن کا کمال تو دیکھ میرا جل وہ تو دیکھ میری ظلفے لا جواب ہے میرا حسن لا جواب ہے میری جوانی لا جواب ہے میرے اوپر لوگ جان فریفتہ کرتے ہیں ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھ آپ نے فرمایا یہ دل ایک ہے کسی اور کو دے دیا ہے ابھی اس میں کسی کی گنجائش نہیں ہے سبحان اللہ اس دل کو میں کسی اور کو دے چکا ہوں کسی کی گنجائش نہیں کسی دیکھ کر کہایا کہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے آپ نے فرمایا میں نے جیسے یہ دل دیا وہ اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت ہے پوری دنیا کا حسن ایک پلے میں رکھ دو اور محبوب کا حسن ایک پلے میں رکھ دو تو پوری دنیا بھی اس کا مقاولہ نہیں کر سکتی ہے کہنے لگا کون ہے تیرا محبوب جیسے دل دے کے اوہ ہو پیزی بستامی فرماتے ہیں اوہ سننا چاہتی ہے دسال یہ دل میں مدینے والے محمد پر قلبات کر کے آیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضانِ حضور غوثِ آزم جناب مفتی بلفام صاحب قبلہ نعرہ تکبیر یہ مدینے والے مصطفیٰ کو دے کر کے آیا ہوں اب کسی کی نہیں چلے گی اس دل پہ سکہ چلے گا مدینے والے کا چلے گا اس دل پہ حکومت چلے گی مدینے والے کی چلے گی اب اس دل میں اگر کسی کا مقام ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا ہے یہ دل پہ اب کسی کا سکہ نہیں جمنے والا میں انہیں دل دے کے آیا ہوں جس کے حسن کا عالم یہ ہے بھریلی کا احمد رضا اس حدی میں آ کر کے کہتا ہے چمک تو سپاتے ہیں سپانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے زور سے بول دو سبحان اللہ چند بھونے آئیں تو بھاگنے لگے یار کربلا میں ہوتے تو مجھے لگ رہا ہے یہ زیدیوں کو دیکھ کے بھاگ جاتے کربلا کے کونے پہ سے کہتے ہیں بھئی ہم کیا مروا ہوگئے کیا ہمیں بائیس ہزار کے سامنے چند بھونوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے اور میں تم سے کہہ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے دیکھو ماشاء اللہ چلی بھی گئی بلدو سبحان اللہ نعرہ یاد تو ہے ہی نہیں ہے کسی کوئی کھڑے ہوگا لگا سکتا کوئی نہ با مجھے میں سے لگا دو جو ہوگا دیکھا جاگا زمانت میں کرا لوں گا ہاں ماشاء اللہ ارشاد بھائی کہاں جا رہا ہے اچھا او میرے بھائیوں جہاں تک ہو سکے برائی اگر تمہارے ہاتھ سے رکھتی ہے تو روکو ہو سکتا ہے میدان محشر میں تمہاری نیکییں کم ہو تو تمہارا برائی روکنا کام آ جائے وہ جو ہے آپ نے فرمایا تیرا جادو میرے اوپر نہیں چلنے والا اچھا تو کہنے لگی پھر یہ بتایا آپ کیو آئے ہیں بھائی زید بستامی کا جواب سنو گے تو طلب جاؤ گے آپ نے فرمایا سن میں نے تیرے پوری رات کی قیمت عطا کر دی اب تو کون ہوتی ہے مجھ سے کہنے والی کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھ سے پوچھ کہ تجھے کیا کرنا ہے قیمت میں نے دی ہے اب تیرے کہنے سے میں نہیں چلوں گا میرے کہنے سے تجھے چلنا ہوگا کہنے لگی تو پھر بتائیں قانون اور اصول کے مطابق بات یہی تیہ ہوتی ہے کہ جب کسٹومر میری قیمت دے دیتا تو اس کے اشاروں پر مجھے چلنا ہوتا بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا آ آ آ اور لوگ اگرہ کان کھول کے سنو بھائی زید بستامی نے فرمایا تیرا پہلا کام یہ ہے جاؤ غسل خانہ میں جا کے غسل کر کے آؤ اللہ اللہ پہلے پاک ہو جاؤ لوگو ذرا غور کرو حیرت میں پڑ گئی آنے والا عجیب ہے کہ مجھے غسل کر آ کے پاک کرانا چاہتا ہے غسل خانہ میں جا کے غسل کر لیا پاک ہو گئی کہنے لگی اب بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے بھائی زید بستامی نے فرمایا اپنی چادر کو اچھے سے اپنے سر پہ ڈاک لو تمہاری بالوں کے سیاہی تک بھی نظر نہ سکے اچھے سے اپنی چادر کو آل لو اور لوگو ذرا غور کرو چادر گھول لیا بھائی زید بستامی کی بارگاہ میں بولی حضور اب کیا کرنا ہے آپ کی بغل میں مسلح تھا آپ نے مسلح بچھا دیا مسلح بچھا کے فرمایا اس پہ کھڑے ہو کے دو رکعت نماز نفل ادا کر لو سبحان اللہ رب کا شکر ادا کرو شکرانے کی نماز پڑھو اب چونکہ قیمت لے چکی تھی جو کہنا ہے وہ کرنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی جیسے ہی نماز کے لیے کھڑی ہوئی بھائی زید بستامی سجدے میں گر کے بولے مولا یہاں تک لانا میرا کام تھاب آگے لے جانا تیرا کام ہے تھاو کرے کھا کے گرنا میرا کام ہے ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے اوہ بولا یہاں تک تیرا بننا لے آیا ابھی سکتے باتا کرنا تیرا کام ہے اس کے دل کو گناہوں سے پھیر دینا تیرا کام ہے میں نے یہ مسلح پہ لے آیا مگر اب اس مسلح پہ قائم رکھنا تیرا کام ہے ادھر سے اللہ والے کی دعا ہوئی اور اللہ والے کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے سبحان اللہ سبحان عبدالحکیم شاہ رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں ہو ان کی نگاہ کرم ہو گئی تو انشاءاللہ زندگی کا پہیہ بتا جائے گا بہت جلدی دعا کرنا ہے اس کو ہتایت دینا تیرا کام ہے اللہ والے کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے بہت جلدی اللہ والا مستجاب الدعوات ہوتا ہے ادھر انہوں نے دعا کی اللہ نے اس کے دل کو ایسا بدلا ایسا بدلا جب کھڑی ہوئی تھی مسلح پہ فاہشہ تھی جب سلام پھیرا تو اللہ نے اسے ولیہ بنا دیا تھا سبحان اللہ سبحان ذرا زور سے بولو ولیہ بنا دیا تھا سلام پھیرا سلام پھیر کے جھومتی جا رہی تھی اعلان کرتی جا رہی تھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی موتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا